بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص سو بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چیرہ چودمی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا روزانہ یہ کلمہ کم از کم سو بار پڑھ کریں یہ اللہ کا ذکر ہے یہ کلمہ توحید ہے یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں یہی وہ کلمات ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا یہی وہ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے جنت کی دروازے کھولیں گے یہ ایسے کلمات ہیں کہ ایک طرف ساری دنیا کو اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کے کلمات رکھ دیا جائیں تو یہ ساری دنیا سے باری ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر موت کے وقت کوئی شخص اسے پڑھ لے تو اس کی روح راحت اور اتمنان کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جائے گی یعنی کہ اسے موت میں آسانی ہوگی کوئی مشکل نہیں ہوگی وہ کلمہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے نور ہوگا اور وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ جو شخص اپنی موت کے وقت آسانی چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اتمنان والی راحت والی سکون والی موت عطا کرے کوئی مشکل نہ ہو تکلیف نہ ہو تو وہ روزانہ لا الہ الا اللہ کی کسرت کرا کرے کم از کم سو مرتبتوں پڑھ لیا کرے جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اسے شفاعت ملے گی جو شخص لا الہ الا اللہ کسرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بر دے گا قبر میں روشنی ہوگی قبر کی تنگیوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا دل کا سکون لا الہ الا اللہ میں ہے دل بے چین ہو بے سکونی ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ کرو اور لا الہ الا اللہ سب سے افضل نیکی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیت فرمائی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کرو یہ نیکی ہے افضل ترین نیکی ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے دل کا سکون ہے جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے دنیا میں بھی اس کے لیے سکون کی زندگی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابیاں ہیں جنت کا وعدہ ہے